دنیا بھر میں آج چلم امام حسین علیہ السلام انتہائی عقیدت و اعترام سے منایا جا رہا ہے آزاد کشمیر کے دارہ حکومت مظفر آباد میں مرکزی جلوس امام بارگاہ پیر سید علم شاہ بحاری سے برامت ہوا جو روایتی راستوں سے ہوتا ہوا واپس امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہوا دنیا بھر کی طرح آزاد کشمیر بھر میں بھی چلم امام حسین علیہ السلام انتہائی عقیدت و اعترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے آزاد کشمیر کے تمام شہروں میں مجالس اور جلوسوں کا سلسلہ جاری ہے دارہ حکومت مظفر آباد میں مرکزی جلوس پیر علم شاہ بخاری سے برامت ہو کر اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا پیر علم شاہ بخاری پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا اس وقت پورے مظفر آباد میں جگہ جگہ پہ سبیل اور لنگر کا بہتری نے اتمام کیا ہوا ہے مومنین جوگ در جوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں اور نیاز اور سبیل جو ہے وہ لے رہے ہیں اور اس وقت جلوس مرکزی مام بارگاہ سے برامت ہو چکا ہے اور ابھی یہ جتنے بھی مومنین ہیں یہ سب جلوس میں جا کے شامل ہو جائیں جلوس سے قبل شہر بر سے کافلے امام بارگاہ پیر علم شاہ بخاری پہنچے راستوں پر سبیلوں کا اور لنگر کا وسیع پیمانے پر انتظام کیا گیا جی سیکیورٹی کے حوالے سے حکومت نے عالی انتظامات کیے ہیں اس وقت موجود ہیں یہاں پر مام بارگاہ کے اطراف میں کموں بیش پچاس سے سو پولیس اہلکار ویپن کے ساتھ تائینات کیے گئے ہیں اس کے علاوہ جلوس سے آ کے راستوں پر بھی مختلف مقامات پر سیکیورٹی کے سخت رہی انتظامات کیے گئے ہیں جس میں پولیس کے رضاکار سیول ڈیفنس کے رضاکار اور مرکزی مام بارگاہ مرکزی انجمن جافیہ کے جو رضاکار ہیں وہ ان کے ساتھ یہ ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں جلوس میں ازاداروں نے سینہ کو بھی کرتے ہوئے حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو پرسا پیش کیا اب آزرین دومیل نیوز مظفر آباد دومیل نیوز سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ دیجئے دومیل نیوز مظفر آباد آزاد کشمی